ڈیوار سمدر آج آپ اس خورت میں بھی وار سنوں گے جیرے زندگی پر قریبی دشمنی سامنے ہار نہیں کھاتی وہ شاہید بھی ہویا ہے تیتو دی ایسی ہے تو وہ ہے ستہار خلی سنگھ لروا یاد رکھو خالقستا جی دنیا جی تفزیر بدن والے یودے شائی میلہ ایک اینجن میں کردیں ساتھ آرمی ترہاں بھی پیدا ہوں دیں اپورگین بوناپار ابراہم لینکن شیوہ جی مراتا ہری سنگی نروہ ستارہ لوکاں ویچھو اٹھے تھے میرا اپنی ہمت اور گناہ دا کارن رہن دی دنیا تکریان جو کا نام پیچھے چھڑ گئے ہیں ستارہ ہری سنگی نروہ ستارہ سو اکانے میں ایسوی دے آرام بیوچھے گجنابارے ستارہ گردیال سنگی دے کار پیدا ہوئے ہری سنگی جے سخت حالدہ سی یہ دے پیتا پر لوگ سے دھار گئے اگلے ست اٹھ سار ہری سنگی نان کے گھر گزارے ایتی اس نے پنجابی سے فارسی پڑی ہے ایتی اس نے شہتر ویدیا سکھی اٹھارہ سو پنج ایسوی دے بسند دے دربار بھی تھی شہر پنجاب سے یو دے اپنی سوجی کا تردخان رہ ست ایک نوجوان چودہ پندرہ سالی عمر سندر شریر لمبا قد چونی شاتی ڈرگ دے نیتر پہ چیرے دا پرباہ بڑا پرباہ شالی سور میاں وڑا میدان کے چاہے انہیں تلوار دے کو ہتھ وکھائے کہ شہرے پنجاب دا من مویا گیا شہرے پنجاب نے اس نے ان نیڈی خدمت کاراں مجھ پرتی کر لیا ایک نوجوان ہیں سردار حری سکھ دا روہا ایک دن شکار کھیڑ دیا حری سکھ نے شہر دا شکار تلوار نڈ کی تا کس گل تیریز کے شہرے پنجاب نے اس نے شہر دلدہ جمددہ سردار بنا دیتا ہے ایک پہلے دن سی گھر حری سکھ نے ترکی کرنے دا سماں ملے ہے اپنے گناہ اور بھادری دے کارن پردہ بدل شہردار حری سکھ نہ لیا ساجی خالصہ پویدہ پردان سینہ پتی بنے رہے اس سمیں دا نکشہ ویکو پھارت چار سہرہ انگریزہ نے مل لیا سی مر پنجاب اجے ازادی دی جن لائی بیٹھا سی ایک ازادی دا چندہ اونی شاننا لائرہ رہے سی جو انگریزہ آکھ بیٹھے کنڈے وہاں لڑک دا سی شہرے پنجابی جان دا سی ایک دن سانو انگریزہ نال لازمی لڑنا پائے گا سچی سوالے سکھ کردے پاسے انگریزہ نال لڑ رہے ہونگے افغانستان دا پتھان چو کانڈے بے چھوڑا نامارے بہت پکی کر رہنے چاہی دی اے سیال شہرے پنجاب نے حری سنو پیشاوردہ گورنہ تھاپ کے پیگ دیتا ہے اس نے پرانے کے لئے مرمت کرا لے پشنہ میں غور اصار لے جمراہ دیکھرہ این درہ خیبر دے دروا دے جاؤ سارے اینہ جنگی تیاریاں دوں کابل وزکبراج پیدا ہوگی دوست محمد خان بالی کے کابل سوچتا ہے کہ شکھان دیئے تیاری ساری حاصلی راکھلی بات دے ہے یا اینہ دا اگلا پروگرام کابل خطے کرنگا ہے دوست محمد خان کئی بار پہلا سکھانا لڑ چکا سی اوہ دی اپنی حمد نہیں پہی کہ میدان بھی سوج لے کے جاوے اینکس نے نمی چال چل دی ساری فوج کٹھلی کر کے ہزارہ دی گنگی بھی جگہ دی کٹھلے کر کے اپنے پنجے پتر انہوں نے شہیدی بانا پیدا کے سارے سامنے پیش کر کے دوست محمد خان اکہ جوز پریچا کرے یوں گردارا ہے موسیقی 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 ہے سارے پنجاب نے پھر کردہ کرنا ہے یہ آدھی پنجاب بج گیا ہے کہ سکھاں دی میرے بانی دکار خیر اپنی کہانے کے چلیے بھئی تب ماں سنگھ اور دیسلاسی بادیگار اے لکارہ سنکے اب وہ شیرہ مانک جواب دے رہے اردہ کا شیرہ مانک اکالی دین جوابیوں اسا جاتو ہوشتہ بادی رنہ سکھیا کنگورتی باپ پیالی کھنڈے دار دی اسے رکھ سراندی ڈالی باہر مرد کیا ہے سب دائے ہوہر ہے کہ سکھیا کھانیا ہے اسے رکھ سکھیا سکھیانے دی گالی سانو چھیڑ کے اسی کابل کریے کھانی لوگ کی ڈوبی یوں کر نے کواہل کواہلی رون پٹھار سکھانیاں ہو کہتے ہیں دور نکالی چندی سار دی جو دکھنے دی ڈالی دیکہاں چمکیاں یوں راتی ہیں بڑے دی والی رشک نے بھیگ لیاں رن دو دے ساندے والی تی تلیجوٹ پہ نگایاں پہیاں چوٹا جائے کر رہے ہیں کہ ان گونج اٹھے تو ہاں پہایاں سورو میں میدان کے چکے ہوں کچھ روپہ رکھے نا بھائی پہیاں چوٹا جائے کر رہے ہیں کہ ان گونج اٹھے تو ہاں پہیاں چکے ہوں کچھ روپہ رکھے موسیقی 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 اور پیجلی چمک آرے چرنا شڑیاں پیلنے ویکھو جی چرنا شڑیاں پیلنے اور جو پھٹنے ہیں ہمارے پدر پیتڑا دوسری ہم لکھاں پدر پیتڑا دوسری ہمارے پیتڑا دوسری اور چاکو خیر اور آرے اوری ری چرنا شڑیاں پیتڑا دوسری ہمارے 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 پیتڑا دوسری موسیقا 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 کہ تلوار سردار ہری سنگھ نے نلوے دیان پہنے شرکی چندی سنگھ نے ذرا ہتھے را کے اس بکتر جیر سولادہ رتھ پیتی جا کے کوڑے اتو سڑ لیا سلے پڑکا کے سنجور چیر کے چھین چیاں اندر تذبیر تلوار سمیخان تردی دیان پہنے دیکھنے ہم پھر مار بچا ہے اندر سردار ہری سنگھ مردے چرمی دگاہاں آپے رکھا کرے ہری سنگھ کے اندر سمیخان انہاں کائر ثابت ہوئے ہیں مہتو ڈر گئے ہیں ہری سنگھ کے دگے پہ ویریو تے کلیوار ہی کریا کردہ نہ نسے جاندے اور انہیں اتوے تے کلیوار کریا کردہ اپنی جان پچال ہے سمیخان دے ساتھیانے اینی ہمت کیتے ہی زکمی درنیلوں اٹھا کے میدان میں جو نس اٹھے خاصہ جوشوی چاند کے اندر وغر پہ کلین بھی جاندہ ہری سنگھ کہ نسے جاندے ویریدہ پچھا کھیتا جائے یوں دے نیتی نو سمجھنو آئے اس گل نو منڈنگے کہ پیڑشار کے میدان دے جو نس اٹھے ویرید وہ دے پچھا نکرنا چاہیتا ایس واتے اپنی فوجیوں روپن واسدے ہری سنگھ در راکھائی بردے اندر چلے آگیا سورتمند پہاڑی دے گوڑ پاسے دے لوکے دو پشانہ نے گوڑیاں جرائیاں ایک ہری سنگھ دے چھاتی ویچے لگی پیڑ بیچے لگی ہون سوگی دا ہری سنگھ یہ میں ایتھے ویریدے سامنے ڈگ پیا جو میرا پیہ دشمندے منتے بڑیاں ہویا وہ اٹھے جائے گا یادر کو کھاڑ سا جی کوما دا بڑیاں آئے پیہ ہی اونا دیجتا سر تو بڑا ساتھن ہویا کردائے فوجنو باپس مردہ حکم دے کے ہٹبان لے ہری سنگھ نے جمراو دے کے لیے بیچے واپسے آگئے سارے جرنیل سامنے کھلوتے ہیں اس دے پلوں پہل جوز کردی چلی جا رہی ہے تا اگے وضیہ سردار ماں سنگھ سرچو باگئے کہیں دا بزرگوار اتھے ویگ رہے گا کہ ہون ساڑھا اور توڑھا وشوڑا صدی بھی پہن والا ہے جی حکم کرو کہ سلے جوز کو جوز مر جائے آپ دی ارثی اٹھا تے واپس گجرہ والے لے جائیے شاہی تھاٹناڑ ہو تے آپ جی انتم سنسکار کیتا جائے گا اگر سنکے ہری سنگھ دے مجھے تیوری پہ گی کہ کہنے لگا ماں سنگھا سورمیاں دے انتم خاش کی گندی ہے تو اجی اس گلوں سمجھ نہیں سکے جنمیاں ساں گجرہ والے بھی ساری سندگی دے منزل تے کر کے اے جمروزی کے لئے بچ پہنچیا مرمر کی پونکتے ہیں مسابر قومی موت کی منزل کے غدب کی بھاری ہے میری لوتھ اٹھا گے تو رہیں گا ویری عمرہ اٹھا گا کے اشارہ کرنے کے اوہ ہری سنگھ نسیہ جنا جارے ساری عمر کتنے دشنوں کڑ نہیں بخائی مردے بعد ہی میری کڑ دشنوں میں لے نہ کریں میری انتم ریج کی ہے میرا قلعہ سنگاستر آخری مجھ کے لئے بنونا یمروزی کے لئے اوہ سے ہری سنگھ سمات ہے عشق مزاجی بیچے مہینوں دا بہت اچھا درجہ بننے آ جاندے اس نے اپنی انتم خاص پرگڑ کیتے مردی وار کیا میرے مجھنوں تو میرے ایک سوال مانے آیا لوکان دا مونکاوے والے میرے لیلہ والے کرے آیا مسلمان مرندے بعد دفنائے جاندے لے اوہ دا مونکاوہ شریف والے کیتا جاندے مجھنوں کہنا میرے لیلہ سا نہ کرے ہو میرا مون میرے مطر دے کر والے کرے ہو پرگو دا پجاری پکٹ کبیر جیو گتنا مجھنوں دا آشکہ میں چھوچا ستھان ہے کبیر جیدہ بھی پکٹہ میں چھونا ہی اچھا ستھان ہے گروہ گرن ساہیویج سارے پکٹہ ناڑوں کو دہرے بانی کبیر جیدی ہے اور کونہ دا سدھانت بھی سکھی نل بہت ملدہ ہے تا کونہ نے انتم اچھے اپرل کی تھی کبیر مجھ مرنے کا چاہو ہے مرہو تہرکے دوار مطر پوچھے کون ہے پرا ہمارے بار پر کی دا پجاری ہے کہندہ ہے کہ میری موت میری پیارے پربودے دوارے کے ہوئے مردے بار اسے نظر پہ جائے کہ میں بشیاں جا ماں گا ہری سم تروار دا پجاری ہے وہ دی اچھا ہے میرا چھکا سنگاسن آخری وچھ کرے بناونا میرا موں کا بروہ رکھنا جا لنبو لاؤنا ایک نیتی دی چیز سمجھو بھائی گنا دو ملکانی آپسے جھاٹ مل دی ہووے اونا دی دوستی دے کدی پہ بہت پروسانی کیتا جا سکتا مردی بیتکار تیسرا ملکیں آ جائے تو دویں پاسی مستنوالے ملکانی آپسے ملکانی آپسے محبت ہو سکتی خود و افغانستان اور خارسہ راج آپسے دشمن سن آجو میں طرح تاریخ چبرہ لگے میں اس ونی نکل کر رہی ہاں ہری سنگ کہہ رہا ہے میرا چھکا سنگاسن آخری وچھ گلے بنہونا میرا موں کابل لڑا رکھنا جا لنبو لہونا کیوں دشمن تو نہیں سکھیا میں موں کو ہونا میرا چھکھنڈا پرکھیا میرے ناہر ٹکا ہونا کیوں شستر باجوں سور میں کم کےڑے ہونا گر نکل لاتا چھکا چھو تو سا نہیں کبر ہونا میرا ناہرہ رہی تھی جنگ دے رنجیت وجاؤنا میرے لوگ بھی چھکھنڈا رنگ کے میران چھو لہونا پریشان اور دی واتے کھنڈا کڑکاؤنا میں ناہر تو ہڑے ہوم آگا نہیں دلوں کو لہونا جسرانوی تھی جا کے بیرنی پیچھے پرتا ہونا یہ چھکھنڈا غیرہ سامنے نہیں کرے چھو لہونا رہ سکھی چھکھنڈا چھولدہ کچھ آسمانی رہ ڈنکا ویدہ پنس دابک دویں جہانی تیر آج خاص کا قیم رہے نئی جنگ دا سانی تاثیتر سمجھیو تاثیتر سمجھیو میری قربانی اے ہے اس صدا چتنا پر آپ کرنا والے پلوان یو دے سردار حلی صلی اللہ علیہ وسلم دیوار